اگر فیصل آباد دوزار اٹھارہ میں بھی پورا ڈسٹرک ہار جاتا ہے اور دوزار چوبیس میں بھی ہار جاتا ہے پھر کسی جگہ تو خامی ہے نا اگر ڈسٹرک کا میچ ہوتا فیصل آباد کا تو میں رزائن اسی وقت کر دیتا دوزار اٹھارہ کے نتائج کے اور اگر وہ فری فیر الیکشن نہیں تھے تو دوزار چوبیس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیر فیر تو پھر اس پہ ان کو رزائن کر دینا چاہیے تھا کیونکہ ان کی سمیداری تھی پارٹی عددار ہیں وہ سمیہ صاحب آپ کے پارٹی پریزیڈنٹ پنجاب کے انہوں نے کہا ہے بلکل آپ کو غصہ رہنا نظیر کے جیتنے کا ہے اور غصہ کوئی نہیں ہے جو انفرمیشن منسٹر فیڈل وہ کہتے ہیں میں آپ کی بات کو سنجیدہ ہی نہیں لیتا آپ نے الزام بڑے سیریس قسم کے لگا دی اور آپ نے یہ بھی لگا دیا ہے تاثر یہ مل رہا ہے جیسے وہ جو بھی سمگلر ہے اگر تو آپ نام پتہ نہیں آپ بتاتے ہیں کیا نہیں بتاتے سمگلر اور موٹیور اس نے فوجیوں کے ساتھ مل کے میر نائن والوں کو جتا دیا بڑے سیریس ہیں پہلے تو یہ بتائیں یہ رانہ سناؤلہ رانہ نظیر یہ آپ کے تو اپنے لوگ نہیں مان رہے تو باقی دنیا کیسے مانے گی دیکھیں مالک صاحب دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی طور پر بھی الیکشن کے حوالے سے اب بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میں بات کے لیے کر رہا ہوں میں بات وہ کر رہا ہوں کہ جس سے پاکستان کے اندروں کا اعتماد جو اٹھ رہا ہے اس سسٹم سے یہ آپ کے اندروں سے یہ ہر دوسرا بندہ بات کر رہا ہے لیکن کیونکہ موٹی آگیا یا ہار گیا جو بھی کوئی کہے اس لیے میری بات کو وہ نہیں مل رہی جو میں پچھلے پچیس سال سے کہتا آ رہا ہوں میں آج کوئی نہیں بات میں آج بھی یہ بات کہوں گا کہ بہت اچھا ہوتا کہ جس طرح زمنی الیکشن میں ہینڈل کرنے جو آٹھ فروری سے پہلے تاثر دیا جاتا تھا اور یہ تاثر بھی دیا جاتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور سڑھی آنیاں جائے گا پھر اس کے بعد وہ اس طرح ہینڈل نہ کیا گیا یا تاثر آٹھ فروری سے پہلے جو انتظامی مشنری تھی تو آپ نے دیکھا نتائج آلموسٹ لوگوں نے مانے اور ووٹر سپورٹر نے بھی اس سکھ کا سانس لیا کہ جن کو انہوں نے دیا وہی جیتا بہت محدود شکایت اکا دکا کوئی زمنی انتخابات میں ملی ہوگی کاش اسی طرح کے انتخابات ہونے دیے جاتے آٹھ فروری سے پہلے تو یہ بھی شکایت سکتی تھی اب جہاں تک تلق ہے میرا یا میرا کہنا میں بالکل جو میں نے کہا ہے میں نے آنگوہ میں اس پہ قائم بھی ہوں اور جس جس فورم پہ وہ ثبوت دینے تھے میرے سے رابطہ بھی کیا گیا اور میرے کے مطابق چیزوں کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے میرے مطابق انہوں نے میرے علاوہ جو چھے دیگر لوگ تھے شخوپرا کے ان سے بھی رابطہ کیا اور ان کے پاس آ چکے ہیں اب اس پہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں جو ہم نے بات کی تھی جہاں تک میں نے سمگلر کا ذکر کیا تھا تو مالک صاحب کو پاکستان سے باہر کس نے بجوایا ہے جب انویسٹیگیشن ہوئی تو اس کو پاکستان کے اندر رکھا جانا چاہیے تھا پھر وہ باہر کیوں گیا تو اب کیوں نہیں لایا جاتا لایا جائے نا تاکہ دودھ کا دودھ پانی ہو سکے جہاں تک یہ کہنا ہے کہ میں تو صحیح آ رہا ہوں فلان بندہ جو ہے وہ بھی صحیح آ رہا ہے ہاں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں وہ سناولہ صاحب ہوں یا تنویر صاحب ہوں وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی آ رہے ہیں مگر وہ دوسری کے مطلق کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح وہ بھی آ رہا ہے اس طرح مناسب نہیں ہوتا میرا بڑا اترام کا رشید سہبان سے اور میرا بڑا اچھا تلق آج بھی ہے آج بھی میری گفتگو رانا سناولہ صاحب سے ہو رہی تھی تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ اور میری کچھ دن پہلے تو کوئی 45 منٹ آ رانا صاحب سے بات ہوئی جب انہوں نے کہا چھڑو یا انہوں نے ہار جو گئے تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یار میں حلف دے کے بات کر رہا ہوں کہ میرے شہر میں میرے شہوبورہ میں نوٹیفکیشن کس طرح بدلے گئے ہیں کس طرح اے آ رو کو آ رو کو زچ کر کے ڈلے کروا کے آپ نے کس طرح نوٹیفکیشن جس کے وہ ہوا جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے وہ بھی ثبوت دیئے لیکن میں مالک صاحب اب اس بات سے آگے نکلنا چاہتا ہوں بات یہ ہے جی جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اگر بات کروں ان کو شاید اچھا لگتا ہوگا مگر میں ارز کروں گا کہ اگر وہ اتنا ہی فیر فری الیکشن سمجھتے ہیں دوزار اٹھار اور دوزار چوبیس کو بھی تو پھر ان کو ذمہ داری قبول کر کے اپنے عدے سے رضائن کرنا چاہیے پھر ان کی کارکردگی پرفارمنس جو ہے وہ جماعت پھر آپ یہ دیکھیں اگر فیصل آباد دوزار اٹھارہ میں بھی پورا ہار جاتا ہے اور دوزار چوبیس میں بھی ہار جاتا ہے پھر کسی جگہ تو خامی ہے نا اگر ڈسٹرک کا میچ ہوتا فیصل آباد کا تو میں رضائن اسی وقت کر دیتا دوزار اٹھارہ کے نتائج کے اور اگر وہ فری فیر الیکشن نہیں تھے تو دوزار چوبیس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیر فیر تھے تو پھر اس پہ ان کو رضائن کر دینا چاہیے تھا کیونکہ ان کی سمجھ داری تھی پرٹی عددار ہیں وہ اب آج ہیں ایک اور چیز میں جو کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جماعت کے جو انٹرنل معاملات ہیں ان کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا جانا چاہیے میری ریکویسٹ ہوگی اپنی جماعت کے تمام اس میں میں بھی شامل ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی فورم پہ انٹرنل جو معاملات اختلاف رائے ہو وہ کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے اور جہاں تا ہے آج پکن چو جو آٹھ فریوری کو ہوا ہے اس فرمائشی پروگرام پہ کرتے ہوئے آپ اس کو دینے کی کوشش کریں مٹی کا ریاست کے ساتھ ریاستی ساتھ وہ قوم کے ساتھ ایک عوامی نمائندے ظلم زیادتی کریں کہ اگر کسی کی فرمائش پہ یا خواہش پہ یا کسی کو خوش کریں گے آپ یہ کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کیا پاکستان کے اندر اگر پکن چوز نہ ہوتا یا عدل کا نظام اتنا ہی اچھا ہوتا تو پھر آپ ایک سال ہونے کو اب مکمل ہے مئی کے ملزموں کا کچھ ابھی آپ نے ایک کلپ سنوایا اپنے جو جوڈیشی کے حوالے سے چھ ججیز کا بینچ ہے یا چھ ججیز کا خط لکھنا یا پانچ ججیز کا جو ذکر بار بار کیا ان کی ججمنٹ ان کے دور کی ان کی دیکھ لینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کون سے کیسز انہوں نے یہ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں